الف لام میم اور اس طرح کے جتنے حروف بھی مختلف صورتوں کے شروع میں آئے ہیں چونکہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں اس وجہ سے ان کو حروف مقتدات کہتے ہیں یہ جس صورہ میں بھی آئے ہیں بلکل شروع میں اس طرح آئے ہیں جس طرح کتابوں فصلوں اور ابواب کے شروع میں ان کے نام آیا کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں قرآن نے جگہ جگہ زالے کا اور تلکہ کے ذریعہ سے ان کی طرف اشارہ کر کے ان کے نام ہونے کو اور زیادہ واضح کر دیا ہے حدیثوں سے بھی ان کا نام ہی ہونا ثابت ہوتا ہے جو صورتیں ان ناموں سے موصوم ہیں اگرچہ ان میں سے سب اپنے انہی ناموں سے مشہور نہیں ہوئی بلکہ بعض دوسرے ناموں سے مشہور ہوئی لیکن ان میں سے کچھ اپنے انہی ناموں سے مشہور بھی ہیں مثلاً تاہا، یاسین، قاف اور نون وغیرہ مقتعات کے معانی ان ناموں کے معانی کے بارے میں کوئی قطعی بات کہنا بڑا مشکل ہے اس وجہ سے ممکن ہے یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ قرآن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایک بالکل واضح کتاب ہے اس میں کوئی چیز بھی چیستان یا مئمے کی قسم کی نہیں ہے پھر اس نے صورتوں کے نام ایسے کیوں رکھ دیئے جن کے معانی کسی کو بھی نہیں معلوم اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک ان حروف کا تعلق ہے یہ اہلِ عرب کے لئے کوئی بیگانہ چیز نہیں تھے بلکہ وہ ان کے استعمال سے اچھی طرح واقف تھے اس واقفیت کے بعد قرآن کی صورتوں کا ان حروف سے معلوم ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے قرآن کے ایک واضح کتاب ہونے پر کوئی حرف آتا ہو البتہ یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح حروف کے نام بنا لینا عربوں کے مذاق کے مطابق تھا بھی یا نہیں تو اس چیز کے مذاق عرب کے مطابق ہونے کی سب سے بڑی سہادت تو یہی ہے کہ قرآن نے نام رکھنے کے اس طریقہ کو اختیار کیا اگر نام رکھنے کا یہ طریقہ کوئی ایسا طریقہ ہوتا جس سے اہلِ عرب بلکل ہی نامانوس ہوتے تو وہ اس پر ضرور ناک بھون چڑھاتے اور ان حروف کی آڑ لے کر کہتے کہ جس کتاب کی صورتوں کے نام تک کسی کی سمجھ میں نہیں آسکتے اس کے ایک کتاب مبین ہونے کے دعوے کو کون تسلیم کر سکتا ہے قرآن پر اہلِ عرب نے بہت سے اعتراضات کیے اور ان کے یہ سارے اعتراض قرآن نے نکل بھی کیے ہیں لیکن ان کے اس طرح کے کسی اعتراض کا کوئی ذکر نہیں کیا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان ناموں میں ان کے لیے کوئی اجنبیت نہیں تھی علاوہ برین جن لوگوں کی نظر اہلِ عرب کی روایات اور ان کے لٹریچر پر ہے وہ جانتے ہیں کہ اہلِ عرب نہ صرف یہ کہ اس طرح کے ناموں سے نامانوس نہیں تھے بلکہ وہ خود، اشخاص، چیزوں، گھوڑوں، جھنڈوں، تلواروں حتیٰ کہ کساہد اور خطبات تک کے نام اسی سے ملتے جلتے رکھتے تھے یہ نام مفرد حروف پر بھی ہوتے تھے اور مرقب بھی ہوتے تھے ان میں یہ احتمام بھی ضروری نہیں تھا کہ اسم اور مسمع میں کوئی معنوی مناسبت پہلے سے موجود ہو بلکہ یہ نام ہی بتاتا تھا کہ یہ نام اس مسمع کے لیے وضع ہوا ہے اور یہ ایک بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ جب ایک سائے کے متعلق یہ معلوم ہو گیا کہ یہ نام ہے تو پھر اس کے معنی کا سوال سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا کیونکہ نام سے اصل مقصود مسمع کا اس نام کے ساتھ خاص ہو جانا ہے نہ کہ اس کے معنی کم از کم فہم قرآن کے نقطہ نظر سے ان ناموں کے معانی کی تحقیق کی تو کوئی خاص اہمیت نہیں ہے بس اتنی بات ہے کہ چونکہ یہ نام اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے ہیں اس وجہ سے آدمی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ضرور یہ کسی نہ کسی مناسبت کی بنیاد پر رکھے گئے ہوں گے یہ خیال فطری طور پر طبیعت میں ایک جستجو پیدا کرتا ہے اسی جستجو کی بنا پر ہمارے بہت سے پچھلے علماء نے ان ناموں پر غور کیا اور ان کے معنی معلوم کرنے کی کوشش کی اگرچہ ان کی جستجو سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا لیکن ہمارے نزدیک ان کا یہ کام بجائے خود غلط نہیں تھا اور اگر ہم بھی ان پر غور کریں گے تو ہمارا یہ کام بھی غلط نہیں ہوگا اگر اس کوشش سے کوئی حقیقت واضح ہوئی تو اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا اور اگر کوئی بات نہ مل سکی تو اس کو ہم اپنے علم کی کوتاہی اور قرآن کے عطاہ ہونے پر محمول کریں گے یہ رائے بہرحال نہیں قائم کریں گے کہ یہ نام ہی بیمانی ہے اپنے علم کی کمی اور قرآن کے عطاہ ہونے کا یہ احساس بجائے خود ایک بہت بڑا علم ہے اس احساس سے علم و معرفت کی بہت سی بند راہیں کھلتی ہیں اگر قرآن کا پہلائی حرف اس عظیم انکشاف کے لیے قلید بن جائے تو یہ بھی قرآن کے بہت سے موجلومیں سے ایک موجلہ ہوگا یہ اسی کتاب کا کمال ہے کہ اس کے جس حرف کا راج کسی پر نہ کھل سکا اس کی پیدا کردہ قاوش ہزاروں سربستہ اسرار سے پردہ اٹھانے کے لیے دلیل رہ بنی ان حروف پر ہمارے پچھلے علماء نے جو رائیں ظاہر کی ہیں ہمارے نزدیک وہ تو کسی مضبوط بنیاد پر مبنی نہیں ہیں اس وجہ سے ان کا ذکر کرنا کچھ مفید نہیں ہوگا البتہ استاذ امام مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ کی رائے اجمالاً میں یہاں پیس کرتا ہوں اس سے اصل مسئلہ اگرچہ حل نہیں ہوتا لیکن اس کے حل کے لیے ایک راہ کھلتی ضرور نظر آتی ہے کیا عجب کہ مولانا نے جو سراغ دیا ہے دوسرے اس کی رہنمائی سے کچھ مفید نشانات راہ اور معلوم کر لیں اور اس طرح درجہ بدرجہ تحقیق کے قدم کچھ اور آگے بڑھ جائیں جو لوگ عربی رسم الخط کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ عربی زبان کے حروف عبرانی سے لیے گئے ہیں اور عبرانی کی یہ حروف ان حروف سے معفوض ہیں جو عرب قدیم میرائج تھے عرب قدیم کے ان حروف کے متعلق استاذ امام کی تحقیق یہ ہے کہ یہ انگریزی اور ہندی کے حروف کی طرح صرف آواز ہی نہیں بتاتے تھے بلکہ یہ چینی زبان کے حروف کی طرح معانی اور عشیہ پر بھی دلیل ہوتے تھے اور جن معانی یا عشیہ پر وہ دلیل ہوتے تھے عموماً انہی کی صورت و حیت پر لکھے بھی جاتے تھے مولانا کی تحقیق یہ ہے کہ یہی حروف ہیں جو قدیم مصریوں نے اخذ کیے اور اپنے تصورات کے مطابق ان میں ترمیم و اصلاح کر کے ان کو اس خط تمثالی کی شکل دی جس کے آثار احرام مصر کے کتبات میں موجود ہیں ان حروف کے معانی کا علم اب اگرچہ مٹ چکا ہے تاہم بعض حروف کے معانی اب بھی معلوم ہیں ان کے لکھنے کے ڈھنگ میں بھی ان کی قدیم شکل کی کچھ نہ کچھ جلک پائی جاتی ہے مثلاً الیف کے متعلق معلوم ہے کہ وہ گائے کے معانی بتاتا تھا اور گائے کے سر کی صورت ہی پر لکھا جاتا تھا بے کو عبرانی میں بیت کہتے بھی ہیں اور اس کے معانی بھی بیت یعنی گھر کے ہیں جیم کا عبرانی تلفز جمل ہے جس کے معانی جمل یعنی اونٹ کے ہیں تاہ سانپ کے معانی میں آتا تھا اور لکھا بھی کچھ سانپ ہی کی شکل پر جاتا تھا میم پانی کی لہر پر دلیل ہوتا تھا اور اس کی شکل بھی لہر سے ملتی جلتی بنائی جاتی تھی مولانا اپنے نظریہ کی تائید میں سورہ نون کو پیش کرتے ہیں حرف نون اب بھی اپنے قدیم معنی ہی میں بولا جاتا ہے اس کے معنی مچھلی کے ہیں اور جو سورہ اس نام سے موصوم ہوئی ہے اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر صاحب الہوت یعنی مچھلی والے کے نام سے آیا ہے مولانا اس نام کو پیش کر کے فرماتے ہیں کہ اس سے ذہن قدرتی طور پر اس طرف جاتا ہے کہ اس سورہ کا نام نون اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس میں صاحب الہوت یعنی یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا پھر کیا عجب ہے کہ بعض دوسری سورتوں کے شروع میں جو حروف آئے ہیں وہ بھی اپنے قدیم معانی اور سورتوں کے مزامین کے درمیان کسی مناسبت ہی کی بنا پر آئے ہوں قرآن مجید کی بعض اور سورتوں کے ناموں سے بھی مولانا کے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے مثلاً حرف تا کے معنی جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے سانپ کے تھے اور اس کے لکھنے کی حیت بھی سانپ کی حیت سے ملتی جلتی ہوتی تھی اب قرآن میں سورہ توہا کو دیکھئے جو توہ سے شروع ہوتی ہے اس میں ایک مختصر تمہید کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی لٹھیا کے سانپ بن جانے کا قصہ بیان ہوتا ہے اسی طرح توہ سین میم توہ سین وغیرہ بھی توہ سے شروع ہوتی ہیں اور ان میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لٹھیا کے سانپ کی شکل اختیار کر لینے کا موجزہ مذکور ہے علیہ السلام کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ گائے کے سر کی حیت پر لکھا بھی جاتا تھا اور گائے کے معنی بتاتا بھی تھا اس کے دوسرے معنی اللہ وحد کے ہوتے تھے اب قرآن مجید میں دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ سورہ بکرہ میں جس کا نام علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے گائے کے زبا کا قصہ بیان ہوا ہے دوسری سورتیں جن کے نام علیہ السلام سے شروع ہوئے ہیں توہید کے مضمون میں مشترک نظر آتی ہیں یہ مضمون ان میں خاص احتمام کے ساتھ بیان ہوا ہے ان ناموں کا یہ پہلو بھی خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ جن سورتوں کے نام ملتے جلتے ہیں ان کے مضامین بھی ملتے جلتے ہیں بلکہ بعض سورتوں میں تو اسلوب بیان تک ملتا جلتا ہے میں نے مولانا کا یہ نظریہ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں محض اس خیال سے پیش کیا ہے کہ اس سے حروف مقتعات پر غور کرنے کے لیے ایک علمی رہ کھلتی ہے میرے نزدیک اس کی حیثیت ابھی تک ایک نظریہ سے زیادہ نہیں ہے جب تک تمام حروف کے معنی کی تحقیق ہو کر ہر پہلو سے ان ناموں اور ان سے محصوم صورتوں کی مناسبت واضح نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر ایک نظریہ سے زیادہ اعتماد کر لینا صحیح نہیں ہوگا یہ محض علوم قرآن کے قدردانوں کے لیے ایک اشارہ ہے جو لوگ مزید تحقیق و جستجو کی حمد رکھتے ہیں وہ اس رح میں کسمت آجمائی کریں شاید اللہ تعالیٰ اس رح سے یہ مشکل آسان کر دے موسیقی